بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں میں محمد ناصر جوئیہ آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو آج جس کمپنی کے سٹاک کو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے وہ ہے داؤد ایکوٹیز لیمیٹڈ ڈی ای ایل جس کا سکیورٹی سیمبل ہے پچھلے تھوڑے عرصے میں داؤد ایکوٹیز لیمیٹڈ کے سٹاک میں خاطرخواہ اضافہ دیکھنے میں آیا اس کی سٹاک ویلیو اس کی جو مارکٹ پائس ہے اس میں کافی اضافہ دیکھنے میں آیا تو اکثر لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ ہمیں اس بارے میں گائیڈ کریں تو میں نے آج ضروری سمجھا کہ داؤد ایکوٹیز کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے داؤد ایکوٹیز کا قیام تین مئی دوہزار چھے کو بطور ایک پبلک لیمیٹڈ کمپنی عمل میں آیا کمپنی کا بنیادی کام سٹاک مارکٹ میں لسٹڈ کمپنیز میں بروکج سرویسز فرام کرنے کے علاوہ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کرنا ہے کمپنی اپنے سلانہ اکاؤنٹس جون میں کلوز کرتی ہے اور یکم جولائی سے کمپنی کے نئے جو سال ہے اس کا آغاز ہوتا ہے اس کے بعد ہم بڑھیں گے کمپنی کی ایکوٹی پروفائل کی طرف تو کل شیئرز کی تعداد اگر دیکھے جائے تو دو کروڑ پچاس لاکھ شیئرز داؤد ایکوٹیز لیمیٹڈ کے ہیں ٹوٹل شیئرز ہیں اس میں فری فلوٹ شیئرز دیکھے جائیں تو ایک کروڑ شیئرز فری فلوٹ شیئرز ہیں مارکٹ کیپٹلائزیشن آج کی ڈیٹ تک اگر دیکھی جائے تو پنتالیس کروڑ بارہ لاکھ پچاس ہزار روپے ہے اس سے پہلے دوستو ہم اس کمپنی کے سٹاک کی طرف مزید بڑھیں میں اپنے ان تمام دوستوں سے جو میرا چینل پر نئے ہیں یہ جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست کروں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل نوٹفکیشن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے داؤد ایکوٹیز لیمیٹڈ کی ہم اینوال ارننگ پر شیئر کے اوپر نظر ڈالیں گے دوہزار سترہ میں داؤد ایکوٹیز لیمیٹڈ نے چوالیس پیسے اپنی ارننگ پر شیئر پوسٹ کی دوہزار اٹھارہ میں تینتیس پیسے دوہزار انیس میں دو پیسے اور دوہزار بیس میں بتیس پیسے ارننگ پوسٹ کی ان چاروں سالوں میں اگر دیکھا جائے تو دوہزار سترہ میں جو انہوں نے اپنی ارننگ پوسٹ کی ان چار سالوں میں وہ سب سے اچھی ارننگ تھی جو کہ چوالیس پیسہ پر شیئر تھی اس کے بعد ہم پچھلے چار کوارٹرز میں اگر دیکھیں تو داؤد ایکوٹیز لیمیٹڈ نے دوہزار بیس کا جو تیسرا کوارٹر تھا اس میں دس پیسے اپنی ارننگ پوسٹ کی دوہزار اکیس کا سال اس کمپنی کے لیے تھوڑا سا بہتر سال ثابت ہو رہا ہے جس کی وجہ سے دوہزار اکیس کے پہلے کوارٹر میں داؤد ایکوٹیز لیمیٹڈ نے باسٹھ پیسے اپنی ارننگ پوسٹ کی دوہزار اکیس کا جو دوسرا کوارٹر تھا اس میں تریپن پیسے اور دوہزار اکیس کا جو تیسرا کوارٹر تھا اس میں پھر باون پیسے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو مجودہ سال چل رہا ہے اس میں داؤد ایکوٹیز کی جو ہے ارننگ پر شیئر جو اس کا پروفٹ ہے وہ پچھلے تین چار سالوں کی نسبت بہت اچھا ہونے والا ہے کیونکہ جتنی ارننگ انہوں نے اپنے ایک کوارٹر میں دکھائی ہے اتنی تو پچھلے چار سالوں میں کسی ایک سال میں بھی نہیں دکھائی اس کو تھوڑا عرصہ ہی پہلے اس کمپنی کے سٹاک کو پیننی سٹاک کہا جاتا تھا کیونکہ اس کمپنی کا سٹاک دو، ڈھائی اور تین روپے کے آس پاس ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دیتا تھا کمپنی کے سٹاک کی پرفارمنس پر اگر نظر ڈالی جائے تو ایک ماہ کے اندر ایک سو چالیس اشاریہ سٹارٹ پرسنٹ اس کمپنی کے سٹاک کی پرائس میں اضافہ ہوا ہے تین ماہ کے اندر دو سو تین تالیس اشاریہ سولہ پرسنٹ اضافہ ہوا ہے چھ ماہ کے اندر دو سو دس اشاریہ سٹھ سٹھ پرسنٹ اس کمپنی کے سٹاک کی پرائس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ ایک سال کے اندر اگر دیکھا جائے تو چار سو اکیس اشاریہ اٹھ سٹ پرسنٹ اس کمپنی کے سٹاک کی پرائس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اس کے بعد ہم داؤت ایکوٹیز لیمیٹیڈ کی جو ٹریڈنگ رینجز ہے ان کے اوپر نظر ڈالیں گے تو ایک ماہ کے اندر داؤت ایکوٹیز لیمیٹیڈ نے سات روپے دس پیسے کا لو بنایا اور اٹھارہ روپے پانچ پیسے کا ہائی بنایا چھے ماہ کے اندر پانچ روپے پانچ پیسے کا لو بنایا اور اٹھارہ روپے پانچ پیسے کا ہائی بنایا باون ویکس کے اندر ایک سال کے اندر اس کمپنی کے سٹاک نے تین روپے اکتیس پیسے کا لو بنایا اور اٹھارہ روپے پچپن پیسے کا ہائی بنایا آپ نے دیکھو گا ریسنٹ سنیریو چل رہا ہے پاکستان سٹاک مارکٹ میں اس میں کافی ایسی کمپنیز ہیں جن کے سٹاکس پینی سٹاکس تھے اور وہ اس وقت اچھے لیول پر ٹریڈ کر رہے ہیں ان میں سے کچھ کمپنیز تو ایسی کمپنیز ہیں جو تو واقعی فنڈامینٹلی بڑی سٹرونگ ہیں لیکن کچھ کمپنیز ایسی ہیں جن کے کمپنی کے سٹاکس سمجھ نہیں آتی لیکن ان کمپنی کے سٹاکس آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اس کے بعد کمپنی کے جو میجر کلائنٹس ہیں ان میں اگر بات کی جائے تو فست داؤد انویسٹمنٹ بینک لیمیٹڈ ایکوٹی انٹرنیشنل پرائیویٹ لیمیٹڈ اے ایم زیڈ پلس انکم فنڈ داؤد منی مارکٹ فنڈ اے ایم زیڈ پلس سٹاک فنڈ الفلا جی ایچ پی ایسیٹس منیجمنٹ داؤد کیپٹل منیجمنٹ ایٹلس ایسیٹس منیجمنٹ انکم فنڈ داؤد اسلامک فنڈ ایٹلس انکم فنڈ عارف حبیب بینک لیمیٹڈ جی ایس بینک لیمیٹڈ فیصل بینک لیمیٹڈ پاکستان انکم فنڈ اور اس کے علاوہ بہت سے اس کے ایسے کلائنٹس ہیں جو کہ اچھی ریپیوٹیبل کمپنیز ہیں ان میں جو سب سے مجھے ایک چیز دیکھنے میں ملی اگر آپ اس کمپنی کی میٹیریل انفرمیشنز پر جائیں تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ پانچ جولائی کو جو لاسٹ ٹریڈنگ سیشن گزرا ہے کل کا پانچ جولائی کو مسٹر آسم غنی عثمان صاحب ہیں جنہوں نے دو لاکھ شیئرز سولہ روپے چھے پیسے کے اوپر کے ریٹ پر فروخت کی ہیں جس سے مجھے اس کمپنی کے سٹاک میں تھوڑا سا ایک وہم سا پیدا ہو گیا کہ ایک کمپنی کا سٹاک جو تین روپے سے ٹریڈ کرتا کرتا ستارہ اٹھارہ روپے کے لیول پر پہنچ چکا ہے اور اس لیول پر سولہ روپے کے اوپر آ کر کمپنی کے جو منجمنٹ ہے منجمنٹ نے اس لیول پر اگر اپنے دو لاکھ شیئرز سیل کر دی ہیں کیونکہ ایک چیز اور آپ ذہن میں رکھیں اس کمپنی کے ٹوٹل فری فلوٹ شیئرز جو ہیں وہ تقریباً ایک کروڑ ہیں ایک کروڑ پورا شیئر ہے جس میں سے ایک کروڑ میں سے دو لاکھ شیئرز جس کے پاس ہوں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دو پرسنٹ جو ہے اس کمپنی کا شیئر ہولڈر ہے فری فلوٹ شیئرز کا تو دو پرسنٹ شیئرز اس کمپنی کا سولہ روپے چھے پیسے پر انہوں نے مارکیٹ میں بیش دیا ہے ڈائریکٹرز نے یا جو بھی منجمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مال اس وقت عوام کے اوپر بیچا جا رہا ہے جب عوام کے اوپر مال بیچا جا رہا ہوتا ہے کمپنی کی منجمنٹ مال چھوڑ رہی ہوتی ہے تو اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے یقیناً منجمنٹ یہ سمجھ رہی ہوگی ہو سکتا ہے یہ سمجھ رہی ہو کہ اس لیول سے اوپر ہو سکتا ہے مارکیٹ میں اس کمپنی کا سٹاک نہ جائے یا ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی اپنی پرسنل ذاتی وجوہات کی وجہ سے اس کو سیل کیا ہوگا بہرحال میں اپنے ان تمام دوستوں سے یہ ان کو ریکمنٹ کروں گا کہ اگر کمپنی کی منجمنٹ اس لیول پر بائنگ کر رہی ہوتی تو میں آپ کو ضرور کہتا کہ دی ای ایل کے سٹاکس آپ بائنگ کریں اس میں انویسٹمنٹ کریں لیکن اس وقت اس کمپنی کی منجمنٹ اپنے شیئرز کو سیل کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب منجمنٹ سیل کر رہی ہے تو ہمارے ویورز کو بھی چاہیے کہ سیف سٹیپس لیں اپنی انویسٹمنٹ کو سیف کریں جنہوں نے تین لاکھ لگا کر اٹھارہ لاکھ تک پہنچ گئے ہیں تو ان کو اس وقت اگر زیادہ بھی اپنا سٹاک سیل نہیں کرتے تو کم از کم جو اپنی پرنسپل انویسٹمنٹ ہے اس کو سیف کریں اور جو آپ کا پروفٹ ہے اس کو فردر انویسٹ کریں پروفٹ اپنا پڑا رہنے دیں اگر آپ پھر بھی انویسٹمنٹ کا ارادہ رکھتے ہیں مزید آپ اپنی بائنگ سیلنگ کا یہ میری ایک صرف آپ لوگوں کے لئے سیجیشن تھی یہ کوئی آپ لوگوں کو نہیں ہے کہ آپ سیل کر دیں یا بائی کر لیں یہ میری سیجیشن ہے یہ میرا تجزیہ ہے جو کہ کسی وقت غلط ہو سکتا ہے فردر آپ اگر اس کمپنی میں کمپنی کے سٹاک کی بائنگ یا سیلنگ کا ارادہ رکھتے ہیں تو فیصلہ سوچ سمجھ کر کیجئے گا کمپنی کی ریپورٹس فنڈمنٹسلی اس کو دیکھ کر ریپورٹس کو سٹڈی کر کر انویسٹ کیجئے گا تاکہ آپ کا کوئی نقصان نہ ہو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو اپنے کومنٹ سیکشن میں کوئیسٹن ضرور پوسٹ کیجئے گا میں پوری کوشش کروں گا آپ کو آپ کے کوئیسٹن کا ریپلائی کروں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ